بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور موڈزات میں سے موڈزہ رد شمس بھی ہے یعنی آفتاب کا غروب ہو کر پھر نکل آنا اسمائے بنت عمیس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک روز مقام سبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز زہر ادا کی اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کسی کام کے لئے روانہ فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے واپس آنے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اثر بھی ادا فرما لی اور جب حضرت علی رضی اللہ عنہ واپس آئے تو ان کی اغوش میں اپنے سرے انور رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابھی تک نماز اثر ادا نہیں کی تھی ادھر سورج کو دیکھا تو غروب ہونے والا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ سوچنے لگے کہ ادھر رسول خدا آرام فرما رہے ہیں اور ادھر نماز کا وقت ہو رہا ہے رسول خدا کی استراحت کا خیال رکھوں تو نماز جاتی ہے اور نماز کا خیال کروں تو رسول خدا کی استراحت میں خلل واقع ہوتا ہے کرو تو کیا کروں آخر حضرت علی شہر خدا نے فیصلہ کیا کہ نماز کو قضاء ہونے دوں مگر حضور کی نیند مبارک میں خلل نہ آئے چنانچہ سورج ڈوب گیا اور اثر کا وقت جاتا رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مغمون دے کر وجہ دریافت کی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرص کیا یا رسول اللہ میں نے آپ کی استراحت کے پیش نظر ابھی تک نماز اثر نہیں پڑھی اور سورج غروب ہو گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی سورج واپس آتا ہے اور پھر اسی مقام پر آ کر رکھتا ہے جہاں وقت اثر ہوتا ہے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو غروب شدہ سورج پھر نکلا اور الٹے قدم اسی جگہ آ کر ٹھہر گیا جہاں اثر کا وقت ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر اثر کی نماز پڑھی تو سورج غروب ہو گیا اسما بنت امیس یہ کہتی ہیں کہ افتاب غروب کے بعد لوٹ آیا اور اس کی شوائیں زمین اور پہاڑوں ازید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی